میڈیا کے سامنے سنایا پی ایم موڈی کا پرانا بیان میڈیا کے سامنے ہی کیسی آر نے موڈی کو انہی کے پرانے بیان کے آدھار پر بری طرح گھر لیا سنیے کیسے روپے کی گرتی قیمتوں والے اپنے ہی بیان پر موڈی کی جگہ سائی ہو گئی اس پرکار سے روپے کی تیجی سے گیر نہیں سکتا اگر میڈیا کے روپے نہیں گرتا ہے ملیہ دیش کی قرنسی نہیں گرتی ہے پاکستان کی قرنسی نہیں گرتی سریمہ دیش کی قرنسی نہیں گرتی کیا قرار ہے ہندوستان کا روپے یا پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا پڑے آپ کو دیش آپ سے جواب مانگ رہا ہے بس یہ ہی ہم لوگ مانگ رہے تھے ہم بھی وہی مانگ رہے تھے آپ کو جواب دینا پڑے گا کیوں نہیں دیئے نریندر موڈی جی کیا بات ہے آپ جو کہہ رہے تھے اگر آپ سچ تھے آپ اماندار تھے worst ever روپے value has gone to such a low never before in the history کسی بھی پردان منتری کے سمائے میں نہیں گرہ اتنا جتنا موڈی جی کے سمائے میں گرہ کیا کارن ہے کسی بھی سمائی it is close to 80 روپے سنو یہ ہی کارن ہم پوچھ رہے تھے کیوں اس کا اتر نہیں دیئے دینا چاہیے نا جب آپ پوچھ سکتے تو دوسرے بھی پوچھیں گے نا کیوں نہیں پوچھیں گے یہ لوگ تنتر ہے یا شیڑی انتر ہے کیا چلا رہا ہے یہ دیش میں نریندر موڈی جی کا سرکار لوگ شاہی کو نہیں مانتا تانہ شاہی کو مانتا ہے لوگ تنتر کو نہیں مانتے شیڑی انتر کو مانتے ہیں ہاں بلکل یہ کہہ رہا ہوں میں اور یہ دیش کے سامنے ہے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سو کے سو پرتشت سچ ہے اسے فیکٹ بھائی ہنڈر پرسنٹ پکہ تلنگانہ کی سی ایم کی سی ایر نے پی ایم نریندر موڈی کو بھارت کی اتیاز کا سب سے کمزور پردھان منتری بتا دیا آپ کو بتا دیں کہ جب سال دو جار تیرہ چودہ میں پی ایم موڈی روپے کی گرتی قیمت پر چنتا جتاتے تھے تب ایک ڈولر کی قیمت قریب 62 روپے تھی اور آج جب پی ایم موڈی خود کرسی پر بیٹھے ہیں تب ایک ڈولر کی قیمت قریب 60 روپے تک پہنچ گئی ہے لیکن پی ایم موڈی نہ ہی روپے کی گرتی ویلیو کو بچا سکے اور نہ ہی اپنی ساک کو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیورو رپورٹ دی نیوز بیگ